افغانستان پر طالبان سب کی نظریں ٹیکی ہوئی ہیں لیکن لگاتار بھارت اسی دشاہ میں چھوڑ رہا ہے جہاں فلحال دوسرے دیش چل رہی ہیں اور ان کا بھی یہ مانا ہے کہ جس طریقے سے باقی دیشوں کا ایک رکھ رہے گا طالبان کو لے کر وہ بھی کچھ اس دشاہ میں ہی چلیں گے لیکن ابھی تک زیادہ تر سبھی کا مانا ہے کہ ابھی فلحال جس سچویشن میں بھارت ابھی ہے اور جس دشاہ میں وہ کام کر رہا ہے وہ ایک دم صحیح ہے خیر امریکہ دوسرے پشن دیش آج افغانستان کو لے کر ایک دم ٹھیک رنیتی پر کام کر رہی ہیں وہ طالبان سے بھی بات کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ حامد کرزائی عبداللہ سبھی مل کر جو ہے وہ سرکار بنائیں اور سال بھر میں چناب بھی کرائیں اگر وہ اسلامی شاسن چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں اس میں کوئی برائے نہیں لیکن ایک کنڈیشن بھی ہے آج ان سبھی کا یہی مانا ہے کہ افغانستان آج کیونکہ جب طالبان افغانستان کو رول کر رہا ہے تو وہاں پر انہیں چاہیے کہ اب آدھونی کی کرن کیا جائے اور بہتر شاسن ویوستہ دے کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سماویشی آپ گورنمنٹ دینا چاہیں گے لوگوں کو سب کو ساتھ چلنے کی بات کہہ رہے ہیں تو پھر اسی طریقے کا شاسن ہونا بھی چاہیے طالبان کے سمرتھن میں چین روس پاکستان کھل کر آ چکے ہیں مگر اس بھگولک شیطر کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہم پائیں گے کہ طالبان کے بڑھنے سے زیادہ ایک استھرتہ ہی ان تمام دیشوں کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے سو ان حالاتوں میں کس دیش کے لیے کیا سمبھاب نہ ہیں اور کیا خطرے ہیں اور انہیں اب آگے کیا کرنا چاہیے what should be the strategies آج کا straight talk پھر اسی بار بات ہوگی طالبان کے future کی آئے کرتے ہیں شروعات کیا ہوگا طالبان کا بھوش سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج straight talk پروگرام میں چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کا روبرو کروانے سے پہلے آڈین سے بھی اپیل ہے جو viewers اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یادی وہ بھی پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی call کر کر اپنی رائے ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں فڑا فڑ سے ان سوالوں پر بھی میں نظر ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے چرچہ کو آگے بڑھائیں گے آج جن سوالوں پر ہم straight talk کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے OIC کی بھی اور چاہیں گے کہ ہماری viewers اس پر اپنی رائے جو ہے ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں Organization of Islamic Corporation سے Taliban کے فیلا پر روک لگانے کی کوشش یہ ابھی تک کیوں نہیں کی گئی ابھی تک ان کی چھپی کیا کہتی ہے کیا Taliban کو کچھ اسلامی دیش بھی چوری چھپے مدد دیتے رہے ہیں سوال یہ بھی کہ افغانستان کو لے کر امریکہ دنیا کے دوسرے دیشوں کی آج رنیتی کیا ہونی چاہیے پنجشیر ویلی کی ہم نے کل بات کی ہے Taliban کو ایک چھوٹے سے پراند پنجشیر سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی چنوٹی مل رہی ہے Taliban اپنی کٹر چھوی بدلنے میں کیا کبھی کامیاں بھی ہو پائے گا Taliban کی راج میں الکایدہ اور آئیس کا اڈا کیا آپ کو لگتا ہے افغانستان آگے آنے والے وقت میں بنے گا سوال یہ بھی کہ افغانستان میں Taliban ویروہ دی ہو رہی ہیں لگاتار ایک جھٹ لیکن کیا وہ ٹکر دے پائیں گے سوال یہ بھی کہ چین روس نے پہلے تو کبھی Taliban کو مانتہ نہیں دی لیکن اس بار وہ جلد بازی میں کیوں ہیں سو ہماری ویورز ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں کال کر کر اپنی رائے ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں یا دین کا کوئی سوال ہو تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اپنی جو بات ہے وہ ہمارے خاص مہمان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ ان کا جواب جان سکے چلیے سمیہ آ چکا ہے آج بتا دے کہ سٹریٹ ٹاک میں خاص چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایز ایڈیفنس ایکسپرٹ لیٹنان جنرل گرمید سنگھ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سٹریٹ ٹاک میں بہت شکریہ جہن جہن سر سو سر پورے ایک ڈیڑھ ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سچویشن ضرور ہیں وہ لگاتار بدل رہی ہیں تالیبان کے ساتھ ہم شروعات کرتے ہیں ابھی ٹھیک ڈیڑھ ہفتے پہلے ہی جو ابھی رول کیا گیا ہے افغانستان میں ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے تالیبان کے ساتھ کہ اب وہ آگے کیا کہتا ہے پھر پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم سب کو ساتھ چلنے والی سرکار بنائیں گے ایک سماویشی سرکار بنانے کی انہوں نے بات کہہ دی ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے جو بھی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں جو بھی جانکاری آ رہی ہیں وہ ایک بہت ہی کنٹرولڈ وے میں آ رہی ہیں تالیبان جو ہے وہ ابھی تک اپنے نیک ارادوں کو لے کر جنتہ کے سامنے جس طریقے سے انہیں آنا چاہیے وہ ویسے آ نہیں پایا ہے جی ابھی اس سمیں اس چھنڈ کے اندر میں جو افغانستان میں ہوا ہے وہ ایک tragedy crisis اور کیاوس ہے اور جو سنکر ڈر اور خوف افغانیوں کے اندر میں ہے وہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے جس پرکار سے میڈیا نے اس کو cover کیا ہے اور وہاں پر ایک پلائن ایک ایسی جدو جہد ہے کہ کس پرکار سے وہاں سے نکل پڑے اور اس کے ساتھ ہی جو ایک ویرود protest اور resistance نے جنم لے لیا وہاں پر جو پنشیر نے شروعات کی ہے ان سب کے بیچ میں جو آپ نے پرشن کیا ہے کہ کیا expectation ہے تالیبان سے دیکھئے تالیبان نے ابھی تک دو چیزیں ہیں ایک تو کتنی اور ایک کرنی اگر آپ کتنی کو دیکھیں تو ابھی تک دو press conference کی ہیں جو پہلی press conference تھی اس میں مخیطہ پانچ باتیں کی تھی سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا محلاؤں کے لے کر کی ان کو rights دیا جائیں گے لیکن ہر ایک چیز جو محلاؤں کے بارے میں کہی اس کے ساتھ میں according اور under sharia law کہی گئی ہیں اور دوسری بات تھی ایمنسٹری سب کو ایمنسٹری کریں گے چاہے اس نے کوئی بھی کام اس سے پہلے کیا ہو میڈیا کو بھی انہوں نے ایک confidence دینے کی کوشش کی کی میڈیا اپنا کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے علاقے سے جو جو terrorist organization جو باقی جو سنستہ ہے وہ کسی بھی دیش کے ورود کام کریں گے اس کا permission نہیں دیا جائے گا یہ تو کتھلی تھی لیکن جو کرنی دیکھا گیا جو کابل میں دیکھا کہ جو تکلیف ہے لوگوں کی کس پرکار سے ایک hodol لگی ہوئی ہے کہ کسی پرکار سے وہاں سے evacuate ہو جائیں repatriation ہو جائیں نکل جائیں کیوں 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 کی جو جو کرنی رہی ہے تالیوان کی جو 1996 سے 2001 تک دیکھا تھا جس کروتہ بربتہ کا انہوں نے پریچھے دیا تھا اور جس پرکار سے دیکھئے بڑی بات یہ ہے کہ 2001 کے بعد میں کیا ہوا جہاں اس سے پہلے 1994 سے ان سب چیزوں کے پیچھے میں پاکستانی رہا ہے وہیں ان کی training ہوئی ہے raising ہوئی ہے funding ہوئی ہے اور جو ideology ان کو دی ہے جو terrorism کا پارٹ پڑھایا ہے جو میں کہوں گا fundamentalism extremism اور jihadism کا بتایا ہے اور جو کرورتہ بربتہ انہوں نے ان کو train کر کے کیا ہے تو وشواش نہیں ہوتا کہ اس پرکار کر سکیں گے دیکھئے جو ڈیارہ دن کا تالیبان کا offensive تھا اس کے اندر میں ناکیول foreign terrorist organization تھی اس کے اندر میں 20 ہزار پاکستان سے بھیجے ہوئے لڑاکو تھے اور اس کے علاوہ پاکستان نے تو ایک حضی کر دی کہ یہ جو terrorism کا ان کا جدو جہد ہے ان کی factory ہے ان کا جو ایک ہی مددہ ہے جو ان کے راشتر کا پاکستانامی اور ایسے کا اس کے ساتھ میں چائنا کو بھی ملا لیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ چائنا نے بڑھ چرکت تالیبان کے ساتھ میں political meeting بھی کی اور کس پرکار سے ان کی مدد کی یہ دیکھئے ایک پورے وشف کے لیے ایک چناؤتی ہے کہ ایک terrorist organization نے ایک elected government کو unseat کیا ہے اور ان کا جو background ہے وہ تو پوری دنیا جانتی ہے ابھی جو کل ہی انہوں نے ایک اور press conference کی اس پہ کہا کہ ابھی سرکار کا گٹھن پر باتچیت جاری ہے جو ویدیشی ہیں ان کو وہاں سے بہاں نکلنے کیلئے اجازت دی جائے گی اور اکتیس اگرسٹ کا جو date ہے جو پہلے امریکہ کے agreement کے ساتھ میں اس میں کہا کہ جو امریکن فوجے ہیں ان کو وہاں سے ہٹائے جائے لگتا ہے کہ یہ ایک بدہ ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ کیا اکتیس اگرسٹ تک evacuation جو امریکہ اور نیٹو کنٹریز کی پراتھ مکتا ہے کیا تب تک پوری فوجے نہ ہٹ جائیں گے لیکن دیکھئے ایک سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو تالیبان کے ہاتھ میں لگے ہیں اتنے ہتھیار 28 billion کے ہتھیار اور جو terrorist organization وہاں کام کر رہی ہیں یہ پورے وشف کے لیے اور مکھتا Central Asia South Asia یہ مانفتہ کے اوپر میں terrorism کا جو خطرہ منڈرا رہا ہے اور دیکھئے بہت آپ جب سے پندرہ اگست کے بعد میں جو بھی افغانی محلاؤں کو سنا ہے جہاں ویڈیو دیکھے ہیں تو ایسا لگتا ہے کی ان کے اوپر میں بہت بڑا سنکٹ ہے لیکن جس پرکار پنج شیر سے جو ویرود resistance شروع آئے وہ بھی ایک درشاتہ ہے کی کس پرکار یہ آسان نہیں ہوگا تالیبان کے لیے بلکل سر ہم اس پر بھی سر ضرور آئیں گے پنج شیر ویلی میں بھی بھی فلحال جو تازہ situations ہیں سر ہاں بلکل آپ نے جو کہا تھا کہ کیا نیک ایرادوں کے ساتھ تو پریس کانفرنس کرتے ہوں اور بات کرتے ہیں لیکن نیک ایرادوں کو لے کر جنتہ کو ابھی تک وہ وشواس میں لے ہی نہیں پائے ہیں وہ ڈر وہ سب واجب وہ واسطوکتہ ہے ان سب کا ڈر افغانیوں کا ڈر بلکل آپ نے ٹھیک کہا جی میں نے کافی افغان کے محلاؤں اور ان کے لوگوں کیا انٹرویو سنا ہے ان کے اندر جو ڈر ہے خوف ہے وہ بہت گہرا ہے کی ان کا محلاؤں کے پرتی کیا ایک بہیویر رہا ہے ان کا شریع اللہ کو لے کر اور کس پرکار human rights violations کیے ہیں اور ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے اور میں کہوں گا جس پرکار پاکستان نے ان کو ان کا مانسکتہ کے اوپر میں میں کہوں گا ایک دم ریڈکلیشن کیا ہے تو زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ تالیبان جو کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کا جو governance اور administration میں آ کر جو ان کا رول ہوگا وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ چیز دکھائی نہیں دی ہے on ground جو ہر ایک وشف کا افغانستان ان کے لوگ ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ چنوپی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے نہ کیول جو پریس کانفرز میں کہہ رہے ہیں نہ جو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا conduct کیا ہوگا جی ان کا action کیا ہوگا یہ سب سے بڑی اہمیت والی بات ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو پہلے دیکھ چکے ہیں اگر اس کا ایک اس کا ایک پیمانہ دیکھیں اس کا ایک بنچ باگ دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کی ایسا بھی لگتا ہے کی ہو سکتا ہے دکھانے کیلئے کچھ لیکن جو اندر بے ہوگا وہ بلکل ہی ہے الگ ہوگا بلکل افغانستان پر قبضے کی بعد طالبہ نے خود کا ادار چہرہ دکھانے کیلئے پریس کانفرنس سے لے کر ہر کنڈے تو اپنائے ہیں لیکن ابھی تک وہ وشواس جو ہے وہ ابھی تک وہ کہیں وہ لوگوں کا لے نہیں پائے ہیں فیلالک چھوڑے سے بریک کیلئے یہاں پہ رک رہے ہیں جلدہ اٹھیں گے سٹریٹ ٹاک میں ویلکم بیک آفٹر دا بریک طالبان کے بھوشی کی آج بات ہو رہی ہے شروعات میں ایک سوال یہ اٹھتا کی طالبان نے اب اپنا چہرہ بدلا ہے یا پھر آئینہ بدلا ہے ایک ادار چہرہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے پریس کانفرنس میں لیکن بہت جلد ہی طالبان جو لڑاکے ہیں انہوں نے یہ جو مکھاٹا ہے وہ اتار پھینکا ہے مہلائیں افغان سینک ناغریکوں کے ساتھ کروڑتا کی جو حدے پار ہوئی ہیں ان سب کی تصویروں نے کہیں نہ کہیں پکچر کو کلیر کر دیا ہے کہ طالبان کے بدلنے کی بات کیول دن میں سپنے دیکھنے جیسا ہے سر ویلکم بیک آفٹر دا بریک سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم ابھی تک دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کبھی طالبان سے لوہا لیا تھا کبھی ان کی دشمری رہی تھی اب سیدھے طور پر وہ طالبان کے نشانوں پر آ چکے ہیں تو ایسے میں آج جو سچویشن ہے جس طریقے سے جو ان کے لڑاکو ہیں وہ کابل ائرپورٹ پر بھی لوگوں جو ہے وہ آنے نہیں دے رہے ہیں اب جی سیون کی ہی آپ باتیں ایک لیجی ایک ڈیڈلائن جو ہے وہ تیہ کر دی جاتی ہے کہ 30 اگستہ کا آپ جو کرنا ہے کریے اس کے بعد ہم یہاں پر کسی کو ٹھہرنے نہیں دیں گے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آتنگ تو لگاتار پھیل رہا ہے ایک گورنمنٹ پھر آگے چلے گی کیسے کیا وہ بند بھی پائے گی اور چلے گی بھی تو کتے دن تک ٹک پائے گی گیتری جی اپنے سوال بہت فوکس اور ڈریکٹ کیا ہے کہ اگر ٹالیبان گورنمنٹ بناتا بھی ہے تو کب تک چلے گی اور کیا وہ اپنا کام کر سکیں گے کی نہیں کر سکیں گے دیکھیں ایک بات پکی ہے کہ ٹالیبان ہے کیا یہ 1994 میں ریز ہوا ایک ٹیریس آرگنیشن ہے جس کو پاکستان نے ریز کیا ہے ان کو کیا سکھایا ہے صرف ٹیریزم سکھایا ہے ریڈیکلیشن سکھایا ہے جو پارٹ سکھایا ہے وہ فنڈمنٹلزم اور ایکٹرمیزم کا سکھایا ہے جہازیزم سکھایا ہے یہ ہی آتا ہے ان کو کیونکہ آپ جو دیکھتے ہیں ان کو ان کے جو لڑاکو ہیں وہ دہاں پر بھی ہیں ان کے گن ویلڈنگ ہے اور اس کے علاوہ کچھ سکھایا نہیں ہے اگر ان کو گورننس ایڈمیشن کرنا پڑے گا تو پکا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کو ایک انکلوزیف بیانی کی جن کو آتا ہے سرکار چلانا ان کو لینا پڑے گا اور وہ اس وقت میں ان کے لئے سب سے بڑی چنوٹی ہے ایک طرف تو ہے ان کو ایک سبق سکھانا چاہتے ہیں کیوں انہوں نے امریکہ کو کیوں ان کے اگیس میں تھے ان کو سبق سکھانے کا دل ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ گورنمنٹ چلانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ چلائے ایڈمیشن کرے اور ڈپلومیٹک اور پورا جو سنسار ہے پورا وشف ہے ان کا ساتھ دے لیکن جو ان کی کرنی ہے وہ جو لوگ بھوکت چکے ہیں وہ بلکل پسند نہیں کریں گے اس بات کو اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے ٹویل میمبر کاؤنسل بنایا ہے اس کے اندر میں بھی جو انہوں نے ستان دیا ہے وہ کن کو ستان دیا ہے وہ ستان دیا ہے حکانی نیٹ ورک کو وہ ستان دیا ہے جو یکروب کا گروپ ہے اور جو ٹالیبان کے ہی لڑا کو رہے ہیں پوری جنگی جنہوں نے پورا زندگی صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے لڑائی ٹیروریزم ریڈیکلائزشن لیکن ابھی چنوٹی ہے افغان کے لیے کیونکہ ابھی جو ان کی ارث ویوستہ وہ بھی چلمر آگئی ہے اور جو ابھی سینکشن ابھی لگیں گے ان کے اوپر میں پورے وشف کے ساتھ وہ بھی ایک اور دیکھئے یہ دو چائلہ وغیرہ اس کے ساتھ میں آیا ہیں جنہوں نے ان کو ٹالیبان مدد کیا ہے پاکستان آپ پہلے پاکستان کا لے لیجئے پاکستان اس کو کیا مدد کر سکتا ہے جو خود ایک فیل سٹیٹمنٹ سٹیٹ ہے جو خود اپنی ایڈمیشیشن نہیں چلا سکتا ہے جس کی خود کی اکانومی سٹیٹس ایک دم بلکل نیچے ہے اور چائنا تو وہاں پہ اترا ہی اسی لیے ہے کیونکہ وہ ان کو ایکسپلائٹ کنا چاہتا ہے اپرچنیٹی کا فیدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے علاوہ جس پرکار آپ نے بولا کہ وہاں پر ویروض اور ریزسٹن شروع ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ جو ویروض اور جو ریزسٹن شروع ہو گیا ہے اس نے آلوڑی ایک روپ لے لیا ہے ان کو یہ تالیبان کا جو روپ ہے جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بلکل پسند نہیں ہے اور جو تالیبان ہے ان کا جو آدھار ہے وہ اسلامی شریعہ لوہ ہے ان کا جو کام کرنے کا ڈنگ ہے وہ گن کے ساتھ میں بھی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جو بھی عوضیدار ہے ان کے آفیس میں جو ایک اے فورٹی سیون ٹنگی ہوئی ہے کیا وہ گورننس اپنا ایک اے فورٹی سیون کے ساتھ کریں گے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چھنوٹی ہے پھر سر ایسے میں بلکل پھر ایسے میں تو آج نہیں تو کل تالیبان ساتھا کی خلاف ویروض کے سورتوں اٹھیں گے تو سر ایسے میں تو پھر دنیا کہ ان تمام دلشو کو تو پھر یاس تیہ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ تالیبان کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے یا پھر نہیں کھڑے ہوں گے ایک سٹریکٹ آکشن لینے کی یہاں پر ضرورت ہے کیا اس کی شروعات ہو چکی ہے میں کہوں گا پکہ ہو چکی ہے دیکھیں اگر آپ پورے ویشف کا ایک ویشلیشن کرتے ہیں تو پاکستان اور چائنہ تو ایکسائٹڈ ہے کی ہم ان کا ساتھ دیں کیونکہ وہ تالیبان کے اوفنسیم میں بھی تھے تو ان کا ایک ایک ایکسائٹمنٹ ہے کہ کتنا جلدی ہم اس تالیبان کی جو گورنمنٹ ہے تو ریکنیز کر دیں دیکھیں جس پرکار آپ نے اوائیسی کی بات کی تھی جو مسلم دیش بھی ہے وہ کترار ہے کہ ہم کرے کی نہ کرے کیونکہ جو ان کا بینچمارک ہے جو تالیبان کا بینچمارک ہے وہ تیاریزم اور ریڈکلائزشن کا ہے جو مسلم دیشہ ان کو بھی یہ فکر ہے کہ یہ تیاریزم اور ریڈکلائزشن آ کر ان کے دیش پر افیکٹ نہ کر دیں کیونکہ جو تیرا تیاریس آرگینیشن نے تالیبان کے ساتھ لڑا تھا وہ بھی وہی جو میں کہوں گا تیاریزم کا جو سوچ بچار ہے وہ ان دیشوں میں اور اس شن کے اندر میں کوئی بھی دیش نہیں چاہتا ہے کہ ان کا بھوشہ خراب ہو وہ چاہتے ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو شانتی ہو اور اپنے لوگوں کی دیکھ پال کریں نہ کی ٹیوریزم اور ریڈی کلیشن یہ جو پاکستان اور چائنہ نے قدم لیا ہے اس کا سب سے پہلا اُلٹا جو اثر ہے انہی کے اوپر میں ہونے والا ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں کی کس پرکار سے پاکستان کے اندر میں انہوں نے ویپن جو وہاں پر امریکہ نے چھوڑے تھے وہ لینے کی طرح ہوڑا لگی ہے انہوں نے جو ویپن آئیں گے جو ٹیوریس آئیں گے جو ٹیوریس آئیں گے اور سب سے بڑی بات ہے جو پاکستان کا ایک غلط فہمی ایک illusion اور ایک جو ایمبرولمنٹ جو میں کہوں گا کہ غلط طریقے کی طرف بڑھنے کا ایک جو ارادہ وہ بڑھے گا تو اس سے سب سے پہلے آگ وہی لگنے والی ہے اور میں ایسے کہوں گا کی دیکھئے پورے وشف کو اکٹھا ہو کے اس ٹیوریزم اور اس ریڈکلائشن کا سامنا کرنا پڑے گا پورے وشف کے سامنے میں سب سے بڑا سنکت ہے بلکل بلکل سر ڈیفینیٹلی ہے اور حالانکہ میرے بھی ذہن میں ایک سوال تھا کہ جب یہ افغانستان میں تالیبانیوں کا رور ہوا تھا ہم اوائی سی کا ذکر آیا اور ہم انپاکٹ ہمیں میشہ دیکھتے ہیں کہ اوائی سی کی لگاتار میٹنگز بھی ہوتی ہیں اسلامی کانٹریز کو ساتھ لے کر چلنے والے حالانکہ ان کے ہیتوں کی بات کرنے والے جو بھی ویروہد ہیں ان سب کو سورٹ اوٹ کرنے والے لیکن وچ آئی آلسو فیل کہ کبھی بھی اوائی سی نے اپنے کیا کبھی سدستیوں کو کبھی یہ احوان کیا ہوگا کہ وہ دھرم نرپیکشتہ کی راستے پر چلے یدی ایسا کیا ہاتھا تو دیفینیٹلی وہ تالیبان ابھی جو کر رہا ہے اسے بھی ضرور دیکھتے اور اسے لے کر وہ اپنی بات بھی ضرور رکھتے لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو ان کی چپی ہے ہی لیکن جب تالیبان کا فیلاف شروع ہوا تھا تب ہی سے ہی شاید وہ کچھ سٹیپ لیتے وائی سی ہی اپنی سٹیپ لیتا تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا تھا یدی وہ سٹیپ لیتا یہ جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے دیکھیں اگر انہوں نے پہلے سٹیپ لیے ہوتے تو آج جی جو چنوٹی ہے ٹیررزم کی ریڈک لیتا شاید تصویر کچھ اور الگ ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ جس پرکار سے میں کہوں گا کہ یہ جو ٹیررس آرگنیشنز ہیں اور مخیتہ جو پاکستان ہے انہوں نے دھرم کو مس انٹرپیٹ کیا ہے انہوں نے جہاد کے شرط کو مس انٹرپیٹ کیا ہے اس کے اندر وائلس ڈالا ہے اور اس کے علاوہ جو نیتیاں نہیں ہیں ٹیررس آرگنیشنز کی وہ پروکسی کے اوپر میں ٹیرر اور جھوٹ پروپکنڈا کے اوپر رہی ہیں اور یہ جو وائیسی کے دیش ہے ان کے سب سے بڑی گلتی یہ ہے یہ سمجھ نہیں سکے ہیں کہ جو دھرم ہے وہ الگ ہے جو دھرم کو انٹرپیٹ کر کے ٹیررزم اور ریڈکلیشن کے اسمال کرنا وہ الگ ہے کافی تو سمجھ گئے ہیں لیکن ابھی بھی ایک سلف ڈاؤٹ چا ہے ان کو لیکن ابھی تو سمیں بہت ڈاؤٹی آگے بڑھ گیا ہے ابھی جس پرکار ٹیررسٹ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اپسیٹ کیا ہے ابھی تو ان کو جاگ دانا چاہیے کیونکہ ابھی جو سنکٹ ہے یہ صرف وہاں تک سیمت نہیں لے گا یہ سنکٹ ٹیررزم کا ریڈکلیشن کا اور جو ٹیررس آرگنیشن کی گلت فہمیوں کا یہ بہت زیادہ بڑھنے والا یہ ان سب دیشوں کو بھی ایک چیلنج کرے گا تو میں کہوں گا کہ جو پہلے گلتیاں کی تھی ٹھیک ہے دیکھئے امریکہ نے بھی بہت بڑی گلتیاں کی ہیں انہوں نے بھی ایک بہت بڑا فیلئر ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکے بیس سال کے اندر میں کی جو سنٹر آگریوٹی ہے ٹیررزم کا وہ پاکستان ہے ان کو ایک ہی بڑی سفلتہ ملی جس میں اسامب بن لازن کو انہوں نے الیمنٹ کیا اگر انہوں نے پاکستان کے اوپر میں ان کے ٹیررز کے گلت کو اوپر میں ان کی سنٹر آگریوٹی کے اوپر میں فوکس کیا ہوتا تو آج یہ افغانستان کی حالت نہ ہوتی تو میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی گلتی ہے امریکہ کی تھی یہ گلتی تھی یونیٹیڈ نیشن کی اور یہ پورے ویشت کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی گلتی ہے کہ انہوں نے اس پرابلم کو اس ٹیررزم کو جو پاکستان سے پنپ رہا تھا جو ٹیررز کے سامنے میں یہ ستھی آگئی کہ چائنہ اور رشیہ بھی ان کی بدد کرنے کے لیے پہنچ گیا وہ سکتا ہے کہ چائنہ اور رشیہ اس وقت یہ سوچ رہا ہو کہ جو تالیبان ہیں یہ امریکہ کی اگرز پر لڑ رہے ہیں چلو اس کو جوائن کرتے ہیں اسے امریکہ کی ہانی ہوگی لیکن ہانی سب سے بڑی انہی کی ہونے والی ہے جنہوں نے ٹیررزم کی سپورٹ کی ہے ہم ڈیفینیٹلی سر یہاں پر کچھ ایسے دیش ہیں جو لگاتار ان کو فل آن سپورٹ بھی دے رہے جس میں چین پاکستان روشیہ بھی ایک جگہ کچھ ایسے بھی دیش ہیں جو بڑی شکتیاں ہیں جو آج مل کر ایک ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن تیسری طرف کچھ ایسے بھی دیش ہے جن کی جو چپی ہے وہ بہت کچھ کہہ جاتی ہے میں آپ پر سعودی عرب کا بھی ذکر کروں گی اور ایسی کام نہیں ذکر کیا سعودی عرب کا بھی ذکر کروں گی ایک وقت تھا نائنٹی نائنٹی سکس میں جب وہ ان کے ساتھ انہیں سپورٹ دیا کرتا تھا اور آج وہ اس کی جو چپی ہے وہ بڑا کچھ کہتی ہے ان کی چپی کا راز کیا ہے کیا صرف اسی لیے کیونکہ وہ تالیبان کو ایک اسلامی آندول ان کے طور پر دیکھتے آئے ہیں اس لیے ان کا سپورٹ کرتے رہے ہیں دیکھیں جی ان کی جو چپی ہے یہ جاہر کرتی ہے کہ انہوں نے اس پر بہت منتن کیا ہے اور ان دیشوں کا جیسے اپنے سعودی عربیہ کا بتایا انہوں نے ابراہیم اکورٹ بھی سائن کیا ہے اسرائیل کے ساتھ میں اور جس پر کارڈ کی سوچ ہے وہ الگ ہے ان کی سوچ ہے اپنے فیوچر کے لیے ان کی سوچ ہے ارث ویبستہ کے لیے ان کی سوچ ہے ایکانومی کے لیے ٹرانسفارمیشن کے لیے تو جو بھی دیش جو بھی ملک اپنا نظر رکھتا ہے ٹرانسفارمیشن کے اوپر میں ایکانومی کے اوپر میں اور اڈوانسمنٹ کے اوپر میں وہ کبھی بھی ٹرانسفارم کا ساتھ نہیں دے گا اور میں کہوں گا کہ یہ جو بدلاغ ہے یہ ہر ایک میں آئے گا کیونکہ جب آپ آگ آپ کے گھر میں لگے گی تب آپ کو پتا چلے گا کیا اس کے چھپی کا کاؤسٹ ہو سکتا ہے میں تو کہوں گا کی ابھی بھی دیڑ نہیں ہوئی ہے ابھی بھی دنیا کو سمجھ جانا چاہیے کی جو تیرزم کا گھڑ ہے جو سینٹر آف گیوٹی ہے جو فاؤنٹین ہیڈ ہے وہ پاکستان ہے ابھی بھی سمیں ہے کی ابھی بہت ڈیرنگ سٹپ لینے کی ضرورت ہے کی سینکشنز اور ڈیپرومیٹک لی ان کو آئیسولیٹ کرنا دیکھئے بھارت سے سیکھنا چاہیے کی یہ جو کاؤنٹر ٹیریزم ہے کس پرکار ہونا چاہیے بھارت نے پورے وش کو بتایا کی سب سے پہلے تو جیرو ٹالرین دوسری بات یہ کی پرو ایکٹیو اور پری ایمٹے ایکشن ہونے چاہیے بھارت نے جس پرکار بالاکورٹ ایر سٹائک کیا بھارت نے جس پرکار سرجکل سٹائک کیا اور بھارت نے جس پرکار اپنا ایک پورا میں کہوں گا ایک ٹرینڈ چینج کر دیا جس میں ہارڈ ڈیسیزن ریزول نیشنل ویل پولٹیکل ویل ہے بس یہی ایک طریقہ ہے کی کس پرکار اس چراؤتی کو خدم کیا جائے گا ہمم دیفنیٹلیٹس ایک چالنج اب دیکھنا یہی ہے کہ اس چالنج کو اب کس طریقے سے وہ دیش جو ابھی فلحال ان کو ان کا ویروت کر رہی ہیں وہ کس طریقے سے سے فیس کریں گے فیلال ایک اور چھوڑے سے بریک کے لیے یہاں پہ رکھ رہے ہیں جو لٹنگے سٹویٹ ٹاک میں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں سٹویٹ ٹاک میں آج بات ہم تالیبان کی بھوشش کی لگاتار کر رہے ہیں اور اسی پر خاص چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایز ایڈیفنس ایکسپرٹ لیفٹنین جنرل گرمید سنگھ سر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتے ہیں سٹویٹ ٹاک میں سر میرا اگلا سوال آپ سے آپ پنشیر پنشیر کی بہت ہی سمال پروونس کو لے کر ہے ہم اس وقت وہاں پر دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے کیونکہ کئی سورماوں نے پہلے گھٹنے ٹے کے لیکن ابھی بھی آج بھی افغانستان کے جو سبھی پرانتوں میں قبضہ کر چکے تالیبان کو ایک بہت ہی چھوٹے سے پرانت پنشیر سے بڑی چنوٹی مل رہی ہے کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ تالیبان کو واقعی میں یہ بیک چالنج جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے پنشیر سے یا پھر ہم یہ سوال آپ سے کریں کہ پنشیر میں اس وقت جو ایک ویرودی الائنس وہاں پر جھٹا ہوا ہے تالیبانیوں کو خدیرنے کے لیے وہ ان کے سامنے کتنی دیر تک ٹک پائے گا دیکھیں جو پنشیر ہے اس کی اپنی ہسٹری ہے لگیسی ہے بلکل پنشیر ایک ایسا علاقہ ہے جو ہسٹری میں کبھی نہ سوویت نہ امریکہ نہ تالیبان یہاں پر کچھ بھی کر سکا ہے پہلی بات تو اس کی جو ٹیرین ہے اس کی جو بھومی ہے وہ اس پرکار ہے کی وہ جو ڈیفینڈر ہے اس کو مدد کرتی ہے وہ کسی کو بھی امبوش کرنے کے لیے بہت اچھا علاقہ ہے کیونکہ ایک ویلی ہے پسات میں اونچے پہاڑ ہے اور جو پہاڑوں کی چھوٹیاں ہیں وہاں پر پورا ورش وہاں پر برف رہتی ہے تو یہ جو علاقہ ہے اور دوسری بات یہ ہے جو پنشیر کے لوگ ہیں ان کی جو موٹیویشن انسپریشن ہے وہ الگ ہی درجے کی ہے ایک تو ہسٹری ہے ان کے خون کے اندر میں جو پیٹرٹرزم ہے وہ الگ ہے اور دیکھئے ابھی وہاں پر جو احمد مسود ہے جو ایک بہت ہی بڑے گوریلہ لیڈر کے لڑکے ہیں ان کا جو میں کہوں گا اتیاس ہے انسپریشن ہے موٹیویشن ہے وہ بلکل الگ ہے اور ان کے اندر میں کمبیٹ ایکسپیرینس ہے اور اس کلا میں اس گوریلہ وحفے میں بہت باہر ہے اس کے علاوہ جو فارمہ وائس پریزیڈنٹ ہے امرولا سالے وہ بھی شروع سے ہی پاکستان کے اگیز اور تالیبان کے اگیز میں رہے ہیں اور نیکس ہے کہ تازکستان سے ان کو مدد مل رہی ہے انپوٹ کے مطابق وہاں پر ہتھیار ویپنز وغیرہ بھی آئے ہیں ماف کرنا اس کے علاوہ جو کسام افغانیسان نیشنل ڈیفنس پریٹی فورس سے تھے جو پہلے وہ انہوں نے بھی ان کو جوائن کر لیا ہے اور ایک بہت اور الگ ہے کہ وہاں کی جو مہیلا ہے وہ بھی پائٹر گوریلا ہے اور ان سے تو اگر آپ دیکھیں گے تو جو وہاں سے چنوٹی ہونے والی ہے جو وہاں سے ریزیسٹنس ہونے والی ہے بہت ہی اونچے دردے کی ہے یہاں پر تالیبان کو بہت ہی زیادہ اتینٹ لاؤس ہونے والا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے پھر سر آپ کو ہی لکھتا ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ فیرس سمیں وہاں پر ملنے کی بہت ضرورت ہے چلی بہت چھوٹے لیول سے ہی شروع ہونا بہت ضروری ایک سپورٹ وہاں پر ملنا اگر وہاں پر یہ سچویشن ہے جی آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے دیکھیں جب یہ ریزیسٹنس وہاں سے شروع ہوئی نیشنل ریزیسٹنس فورس کی اسی وقت میں زلالہ باد خوز کے اندر میں پروٹیس شروع ہونے لگے اسی وقت میں جو افغانستان کے نیشنل فلیگ ہیں اس کو اپنی ٹھیک جگہ دینے کے لیے پروٹیسٹ اور اس پرکار سے ویروشیر ہو گیا اور میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نیشنل ریزیسٹنس فورس جو پنشیر سے ادھار میں چل رہے ہیں یہ تالیبان کو بہت زیادہ نقصان کرنے والے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے چلی اب سر میں بھارت کے سندھر میں بھی آپ سے کچھ سوال کروں گی ڈیفینیٹی تالیبان سے بھارت کو کچھ حاصل تو ہونے والا ہے نہیں کیونکہ تالیبان کے اصلی چہرے چہرے سے تو اب سب پریچت ہو ہی چکے ہیں حالانکہ ایک expectation تھی کہ یہ 1.0 سے اب کافی الگ ہوگا 2.0 تالیبان کا جو ایک نیا چہرہ ہوگا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نہ چہرہ بدلہ ہے نہ آئنا بدلہ ہے وہ سیم ایسٹ ہے سو اب فلحال کہا جا رہا ہے کہ انڈیا تو wait and watch کے situation میں ہے لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ پانی کے ستھر ہونے تک بھی بھارت کو ایک صبر کے ساتھ ہی اب فلحال situations کو دیکھنا ہوگا اور اسی کے accordingly ہی اپنے actions لینے ہوں گے ملکل ٹھیک جی آپ نے جو شبد کا استعمال کیا ہے صبر اور میں کہوں گا یہ جو strategic patience کی ضرورت ہے کیونکہ جو تالیبان دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کیا یہ ستیا ہے کیا بھٹکانے کی کوشش ہے ان کا کنڈکٹ کیا ہے ایکشن کیا ہے زیادہ important ہے اور کوئی جلدی نہیں ہے دیکھئے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک engage کرنا اور دوسرا recognize کرنا اور recognize کیسے کریں کیونکہ جو ان کا جو history رہی ہے جو روپ رہا ہے جس پرکات سے پاکستان اس کے ساتھ میں پورا involved ہے میں کہوں گا کہ جس وقت یہ بلکل کلیر دکھائی دے گا کی طالیبان اپنے روپ میں ہے وہ governance کرنا چاہتے ہیں administration کرنا چاہتے ہیں اور genuine diplomacy کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ میں جو ان کی پیٹھ کے اوپر چڑھا ہوا ہے اس کو ایک دم اتار دیا ہے تو تب situation تھوڑی clear ہونی شروع ہوگی اور دیکھیں ابھی تک جو پاکستان کا interference رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور طالیبان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس تیسی کے اندر میں تو اوشہ ہی جو بھارت کا terrorism کو لے کر جو radicalization کو لے کر جس چنوٹی اور اس کو لڑنے کا جو درد نشہ ہے اس میں کوئی بدلاؤں نہیں ہے لیکن engagement کرنا engage کرنا وہ الگ بات ہے contact کرنا الگ بات ہے اور دیکھیں ابھی تو جو پراچمکتہ ہے بھارت کی کی جتنے بھی بھارتی ہیں وہاں تھے ان کو لانے کی چاہے وہ minorities ہو ہندو ہو سیکھ ہو اور اس کے علاوہ جو بھی افغانی دوست ہیں مدد چاہتے ہیں ان کی بدد کرنا یہ پراچمکتہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو Taliban ہے جو ان کا نیا روپ آئے گا وہ دیکھنا کی کیا نیا روپ آرہا ہے کی نہیں آرہا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے ابھی تک جو بھی input آئے ہیں وہ کہے کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں اور دیکھیں ابھی دو باتیں ہیں بڑی جس پرکار چائنا اور پاکستان دونوں نے مل کر Taliban کی مدد کی ہے اور جس پرکار ایک چائنا اور پاکستان کے اندر میں ناپاک گٹھ بندن ہے جو بھارت کی سکیورٹی کے لیے چیلنج ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے بھارت کو بہت ہی میں کہوں گا سابدانی کے ساتھ میں alertness کے ساتھ پہ اپنے ڈیسیزنز لینے ہوگے اور یہ جو وہاں سے تھریٹ اگرے ہی ہے یہ جو چیلنج وہاں سے چل رہا ہے میں کہوں گا کہ اس کا سامنا کرنا پوری دنیا کے لیے اور اسی کے سندب میں بھارت کے لیے بھی چنوٹی ہے کی کس پرکار سے ٹیوریزم ریڈیکلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا اور میں چیز پہنچ آتا ہوں گیت جی آپ کو کی بھارت ان چنوٹیاں کے لیے بلکل تیار ہے سر انڈیا کر کیا سکتا ہے ادھر دن ریکنیشن ریکنیشن تب بہت دور کی بات ہے جیسا ہم شروعات میں کہہ رہے ہیں کہ they are just waiting and they are just watching all the things but actually میں انڈیا کر کیا سکتا ہے اور میرا ایک اور سوال بھی ہے سر کیونکہ کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ ہم ادھر لوگوں کا ماننا ہے کہ ابھی تالیبان کو لے کر انڈیا کو ایک anti mood بنانے کی ضرورت نہیں ہے انٹی تالیبان mood بنانے کی ضرورت نہیں ہے ریدہ دن کی وہ اسے ایک طریقے سے باتچیت بھی کرنا شروع کرے اور وہاں پر ابھی تو temporary basis پر جتنی بھی وہاں پر جو ہمارے دوتا آواز تھے ان سب کو خالی کیا گیا ہے تو وہاں پر بھی ابھی اب ان کا جو کام ہے وہ شروع کر دینا چاہیے question is very simple کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کو ابھی anti تالیبان mood بنانے کی بجان سے باتچیت شروع کر دینی چاہیے گیتی آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور اس سن کا سب سے مہتب پرن سوال ہے دیکھئے یہ جو بھارت کی embassy ہے وہ بند نہیں ہوئی ہے صرف یہ ہے کہ ہمارا جو diplomatic staff ہے وہ وہاں سے واپس آگیا ہے جیسے ستی ٹھیک ہوگی تو اس کے بارے میں پرن وچار کیا جا سکتا ہے دیکھئے سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ بھارت افغانستان کے لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ میں اور افغانستان بھارت کی جو نیتیا رہی ہے وہ صدا ہی long term رہی ہیں contributive رہی ہیں اور ان کی مدد کے لیے رہی ہیں لیکن دیکھئے ابھی تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی جو تالیبان کی سرکار بنے گی ان کا کیا رکھ ہوگا ابھی تک جو انہوں نے میں کہوں گا انہوں نے decision لی ہے ابھی تک انہوں نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ بھارت کا internal matter ہے اور یہ میں بھی کہا ہے کہ ان کی دھرتی سے وہ فورن ٹیریسٹ کو آپریٹ نہیں کرنے دیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں کیونکہ میرے کو ایسے اندر سے ایسا لگتا ہے کہ ان کی ہسٹری ان کی قرورتہ بربتہ الگ بات ہے لیکن یہ جو گورنلس ایڈمیسٹریشن اور سپیشلی جو ڈپلومیسی میں ان کی بدلاب ہوگا ایسا لگتا ہے میرے کو لیکن اس کے لیے ابھی تھوڑا wait and watch کرنے کی ضرورت ہے یہ ضروری ہے سب سے بڑا جو ایسے ٹیسٹ ہے کی وہ کس پرکار سے پاکستان اور چائنہ کے ساتھ میں اپنے تعلقات رکھتے ہیں اور کیا وہ ہیٹ انڈیا انٹی انڈیا جو اسپیشلی پاکستان سے آتا ہے اس کو طول دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں اور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں گیر جی آپ کو بھارت ان سب چنوٹیاں کے لیے اگزم تیار ہے بھارت کی جو سیکیورٹی فورسز ہے ان کا جو کانٹر ٹیرزم کانٹر انفلٹریشن کا جو کابلیت ہے پوری دنیا میں نمبر ون ہے کیونکہ یہ ایک پرنسپل سٹینڈ کے اوپر میں حاصل کیا ہے اور جس پرکار سے بھارت نے پانچ اگر 2019 کو جو ایبریکشن آف آرٹیکل 370 کیا تھا تو اس سے تو جو پاکستان کا کشمیر کا جو نیریٹک تھا کہانی تھا اس کو ایک دم جڑ سے اکھاڑ کے فینک دیا دیکھئے ابھی سب سے بڑا جو نقصان ہونے والا ہے اس ستی سے وہ ہے پاکستان کو کیونکہ جب ان کے پاس ویپن آئیں گے ٹیرریس آئیں گے ٹیرریس آئیں گے ٹیرریس آگنیشن کی گلت تیمیاں بڑھیں گی تو آپ نے تو دیکھا ہے کہ کس پرکار پاکستان کے اندر میں جو چائنہ کے چودہ جولائی کو اور بیٹس آگست کو ان کے جو انجینئر ہیں ناغریک ہیں مارے گئے ہیں اس کا مطلب کی جو پاکستان کے اندر چائنہ کی جو ستی ہے وہ بہت ہی خراب ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر میں ستی ہوگی اگر آپ پاکستان کا اندر کا سیٹویشن بھی دیکھیں تو وہاں پر جو سوچ ویچار ہے جس پرکار سے لاہور کے کچھ ویڈیو سین دیکھے کچھ چودہ اگرس کو جو چار سو لوگ ایک مہیلہ کے پیچھے پڑ گئے تو دیکھئے وہاں کی جو ایفیکٹ ہوگا ٹیوریزم کا ریڈی کلیشن کا تو وہ تو پاکستان کو خود ہی کھا جائے گا اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جو اس چھنکے اوپر میں ایک سلف دسٹیکشن کے بلکل کگار میں کھڑا ہے اور کبھی بھی وہاں پر جو اندر کا ویس فورٹ ہے وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر میں ان کا سلف دسٹیکشن پکا ہوگا اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے ابھی پاکستان کو یہ چانس تھا بہت دیر سے کی اپنے آپ کو انٹروسپیکشن کرے سوچ وچار کرے لیکن شاید بلکل بلکلس لیکن ایک جہری بلکلس اور آپ نے پوچھا ہی کیا کرنا چاہیے میکو تو لگتا ہے بلکل ایک فلحال پروگرم کی قائدے سے ہم لوگ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں سر بریک کے بعد میں اس کو جائی رکھوں گی Welcome back after the break straight talk دیکھ رہے ہیں آپ افغانستان میں اس وقت فلحال جو بھی situation ہے ان سب میں دیکھا جائے تو بھارت کے سندھر میں اسے اب خود ہی ڈیل کرنا ہوگا long term planning کے حساب سے دیکھے تو ابھی فلحال اسے یہ سمجھنا ہوگا کی وہ کیا چاہتا ہے اس کی کیا امیدیں ہیں سر welcome back after the break ایک بہت ہی سیدھا سا سوال اب آپ سے ہے کہ evacuation دیکھیں ابھی لگاتار ہو رہی ہے تمام دوسری countries بھی evacuate کر رہی ہیں اپنے لوگوں کو وہاں پر اور حالانکہ پنہا بھی دوسری countries افغان کے لوگوں کو دی بھی جا رہی ہے ابھی US نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے جہاں تک ہم بات بھارت کی کریں گے evacuation دیکھیں ابھی تک سر ہو رہا ہے اب بہت ہی کم لوگ وہاں پر جو ہے رہ گئے ہیں لیکن اس کے باد evacuation کے باد ہم بھارت جو ہے وہ افغانستان سے کیا چاہے گا یا افغانستان میں کیا چاہے گا سر آپ سن سکتے ہیں مجھے سر میں evacuation کی بات کری تھی ابھی فلحال بھارت بھی evacuate ہی کر رہا ہے اپنے لوگوں کو وہاں سے اس کے باد ابھی بھارت اس کے باد evacuation کے باد بھارت جو ہے وہ افغانستان میں کیا چاہے گا دیکھیں گیدری آپ کا سوال بلکل straight ہے straight talk میں straight ہی question ہونے چاہیے اور بھارت کیا چاہے گا میں تو یہ کہتا ہوں کی بھارت کی جو سوچ ہے صدا ہی long term رہی ہے بھارت صدا یہی سوچ ہے کہ ہم کس پرکار سے ان کو contribute کریں افغانستان راشتر کے لیے اور افغانستان کے لوگوں کے لیے یہ جو ابھی افغانی لوگوں کے اوپر میں اتنا بڑا سنکٹ ہے اس کو کس پرکار سے ان کی مدد کی جائے یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے بھارت کیلئے ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا وہاں سے evacuate کرنا اپنے لوگوں کو جو منورٹیز ہیں ہندو سکھ کو اور جو افغانستان کے لوگ ہیں جو ہمارے دوست رہے ہیں جا جن کو مدد چاہیے ان کو evacuate کرنا پراتھ مکتا ہے سب سے بڑی فرائٹی ہے اس کے بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں پر terrorism اور radicalization کا جو لہر اٹھے گی کیونکہ یہ جو طالبان offensive ہوا ہے یہ پہلی بار تو وشف میں ہوا ہے کہ ایک terrorist organization نے elected government کو unseat کیا ہے یہ بہت بڑی چنوٹی ہے پورے وشف کے لیے میرے کو لگتا ہے کہ پورے وشف کو ایک دم جاگ جانا تھا یہ اس چنوٹی کے ساتھ میں کہ پورے وشف کے اوپر میں سب سے بڑا سنکٹ یہی ہے اور اس لیے بہت جروری ہے اس چیز کو سمجھنا کی اس کا کیا اثر ہوگا کیا impact ہوگا کیا threat ہے کیا challenge ہے اور کیا impact ہوگا اور بڑی بات یہ ہے کہ جس پرکار چائنہ اس پر کودا ہے جس پرکار پاکستان نے interference کیا ہے جس پرکار پاکستان ابھی بھی terrorism کا گھڑ بنا ہوا ہے ابھی بھی اس نے پورن روپ سے تالیبان کو in offensive کے اندر مدد کیا ہے تو جتنی سنسطہ ہے سر وشف کی چاہے ہو UN ہو FATF ہو جو بھی دیش ہیں وہ کیا کریں گے ہم کو سب کو کٹھا مل کر کچھ کرنا پڑے گا میں تو یہ ہی کہوں گا کی بھارت کو یہ جو سچ ہے نا پاکستان کا یہ جو دھوڑا پن ہے نا یہ جو duplicity ہے چائنہ کی اور پاکستان کی اس کو expose کرنا پڑے گا دیکھیں پہلے بھی امریکہ کو بھارت بتاتا رہا 9-11 سے پہلے کی پاکستان ہے جو گھڑ ہے terrorism کا امریکہ نے کبھی سنا ہی نہیں پھر 9-11 ہوا اس کے بعد 20 سال افغانستان میں گئے صرف جو ان کو سب سے مہترپن سفلتہ ملی وہ اسامہ بن لادن بوٹ آباد پاکستان کے اندر میں ملی میں تو کہوں گا کی جو اگر پورے وشف کو terrorism کا جو چنوٹی ہے اس کو کھاڑ پھینگنا ہے تو پاکستان کے اوپر میں action ہر ایک روپ میں in every form چاہے وہ diplomatic ہے چاہے وہ sanction کے روپ میں ہے اگر وہ ان کے جو گھڑ ہیں terrorism کے ان کے اوپر میں proactive preemptive attack کرنا ہے تو وہ بھی میں کہوں گا کہ اگر دنیا کو کرنا پڑے تو کرنا چاہیے لیکن دیکھئے پاکستان کی عوام جو ہے وہ وہ بھی بہت سنکٹ میں ہیں جو پاکستان کی سرکار جو ان کی strategy policy رہی ہیں انہوں نے اپنی عوام کو بلکل نظر انداز کیا ہے انہوں نے اپنے عوام کے لیے governance اور administration health facility ہر ایک چیز میں فیل ہو گئے ہیں جو پاکستان آمی ایسا ہی ہے انہوں نے اپنے دیش کو چائنہ کو بیچ دیا ہے ہر روپ کے اندر میں اور دیش کے اوپر اتنا بڑا loan depth ایسی situation کر دی ہے جی سر تو سچ کہوں تو جو پاکستان کا عوام ہے ان کی کیا اس وقت میں condition ہے جو افغانستان کی عوام ہیں ان کی کیا condition ہے پوری دنیا کو اکٹھا ہو کر ان کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے یہ بھارت کی سوچ اور بھارتیہ کی ایک سوچ ہے سر آپ نے پڑا قیمتی سامنے ہمیں دیا ہے ہم سے چرچہ کی اس کے لیے بہت بہت شکریہ جو سندھی میں بنے رہنے کے لیے سر تھانکیو سو مچ جہن سر سو یہ تیلیفنین جنرل گرمید سنگھ سر جنہوں نے آج اس پروگرام میں حصہ لے کر سوالوں کا جواب دیا ہے چرچہ کی ہے کل ملا کر ہم یہاں پر اب کیونکہ OIC کا ذکر کریں گے کیونکہ ابھی تک ان کی جو چپی ہے وہ کافی کچھ کہہ دیتی ہے ابھی تک دیکھیں کافی ورشوں سے ہی یہاں پر اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو situation کافی زیادہ critical رہی ہے بم دھما کے خون خرابہ تو گزرے کئی ورشوں سے یہاں پر ہو رہا ہے پر مجوال ہے کہ کبھی بھی اسلامی دیشوں کے سنگھٹن organization of اسلامی cooperation کے طرف سے کبھی کوئی تھوز کوششیں کی گئی ہو پر وہاں پر امن کی بحالی کے لیے ابھی تک وہاں پر کچھ کیا نہیں گیا ہے سو 57 members دیشوں کا سنگھٹن OIC کسی پرستاپ کو پارت کرنے کے علاوہ تو کبھی کچھ کر نہیں رہا تھا افغانستان کے معاملے میں حد ہو گئی ہے اس نے طالبان کے خلاف لڑنا تو چھوڑ یہ پرستا بھی پارت نہیں کیا ہے سو کہیں نہ کہیں منشا صاف ہو جاتی ہے یہ صاف ہو جاتا ہے پکچر صاف ہو جاتی ہے کہ OIC بھی شاید یہی چاہتا ہے کہ دنیا شریعت کے مطابق ہی چلے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ دو درشق پہلے جب افغانستان میں طالبان کا شاسن تھا تب عورتوں کا جیون جو ہے وہ نرک ہوا اور ان پر انیک پابندیاں لگائی گئیں اور ان کو شکشا لینے نوکریاں کرنے پر بھی کئی طرح کے دکتوں کا اس وقت سامنا کرنا پڑا اور اس بار بھی وہی ہونے کی بات کہی جا رہی ہے پر طالبان کے خلاف کوئی بھی اسلامی ملک یا OIC بولنے کو تیار نہیں ہے دعوے تو آج یہاں تک کیے جاتے ہیں کہ یہ ہی اسلامی ملک اسے دھن ہتھیاروں سے مدد پہنچاتے رہی ہیں اسلامی دیش عورتوں کے عدکاروں کو لے کر کٹھو رویہ اپناتے رہی ہیں طالبان کی حکومت مخلاؤں کے لیے نرک کی حکومت بننے کی یہاں پر بات کہی جا رہی ہے سو دنیا کا سب سے نرشنس مذہبی زماعت کا یہ دوسرا روپ جسے تالیبان کہا جاتا ہے اور سب سے حرانگی یہ ہے کہ ہندوستان کے سوشل میڈیا پر بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو قطعت ہندو کٹروات کے ورود سیکلورزم اور سمیدھان سے پنہا مانگتا رہتا ہے وہی افغانستان میں تالیبان کے سمرتھن میں اپنے گھور سامپردائی چہرے کے دو گلے پن سے سیکلورزم کا مخوٹا ہٹا کر پھیکتا ملتا ہے تالیبان کے قبضے والے علاقوں میں سولہ سال سے پنتالیس سال کے بیچ کی لڑکیوں کی فیرس بنانے کا فرمان جاری ہوا تاکہ وہ تالیبان لڑاکوں کے لیے تتہا کتے چادی کے لیے اپلبد کرائی جا سکیں دراصل کوئی اسلامی دیش تو ناماتر کے لیے بھی دھرن نرپکش نہیں ہے اگر انڈونیشیا کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے تو سب کہیں نہ کہیں کٹر اسلامی دیش ہیں اور اسی لیے او آئی سی سے کچھ بھی پوزیٹیو بات کی کیا امید کی جا سکتی ہے شاید یہ بیکار ہوگا سو سچ بات تو یہ ہے کہ او آئی سی کہیں نہ کہیں ایک ایسا سنگٹھن رہا ہے جس نے صرف خالی میٹنگز اور اپنے دیش دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اس کے صدر سے دیشوں میں کوئی آپسی تالمیل نہیں بٹھا سکا افغانستان سے جو لوگ نکل کر انہیں دیشوں میں بسنا چاہتے ہیں آج انہیں کوئی بھی اسلامی ملک آج شرن دینے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے اور پاکستان کی جہاں تک بات ہے اس نے بھی اپنی افغانستان سے لگنے والی سبھی سرحدوں کو سیل کر دیا ہے اسے تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ طالبان کے قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر چل رہی بھارت کی طرف سے چلائی جا رہی تمام پریوجنائے ختم ہو جائیں گی یا انہیں بھاری نقصان ہوگا سو کہیں نہ کہیں ایک نگٹیو مان سکتا ہے کہ ایک اسلامی دیش کی جو اپنے کو OIC کا نیتا مانتا رہا ہے یاد کریں کہ انہی اسلامی دیشوں نے روہنگیا مسلمانوں کو بھی اپنے یہاں شرن اس وقت نہیں دی تھی اور میمار کے سب سے قریبی پڑوسی بانگلہ دیش نے بھی روہنگیا مسلمانوں کو دینے سے منع کر دیا اور بانگلہ دیش نے کہا تھا کہ یہ روہنگیا مسلمان بانگلہ دیش کی سرکشہ کے لیے گمبیر خطرہ ہے اسی لیے انہیں شرن نہیں دیں گے اور کسی نے صحیح کہا کہ مسلم ان مسلمانوں کے لیے روتے ہیں جب ان کی گیر مسلم دھنائی کرتے ہیں سو مسلم تب شانت رہتے ہیں جب مسلموں پر مسلموں دوارہ ہی ظلم کیا جاتا ہے سو کل ملاکر دنیا نے دیکھا ہے کہ سیریا ایراک ان سب میں مسلموں دوارہ مسلموں کو ہی مارنے کا کبھی بھی ورود نہیں کیا جاتا حالانکہ یہ چین کے خلاف بھی کبھی زبان نہیں کھولتے حالانکہ چین میں بھی مسلمانوں پر طبیت سے ظلم و ستم ہوتے رہے ہیں پر کسی بھی اسلامی دیش کی احمد نہیں کہ وہ چین کے خلاف کھل کر سامنے آ جائے اگر چین کھوڑی دنیا کا سب سے بڑا آتنکی اب تو ملک کہا جانے لگا ہے جہاں پر اب فیلال بڑا سوال یہ ہے کہ جب مسلمان کسی دیش ملپ سنکھر کے روپ میں رہتے ہیں تو وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے دیش کی سرکار سیکلر ہو پر سوچ تب بدل جاتی ہے جب وہ اسلامی دیشوں میں ہوتے ہیں سو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ جب کبھی OIC نے اپنے صدسوں کا حوان کیا ہو تو وہ دھرم نرپکشتہ کی راستے پر چلے ہو شاید ایسا کبھی ہوا نہیں ہے سو ایک امید تھی کہ وہاں سے کچھ ہوگا ایک بڑا سٹیپ لیا جائے گا لیکن ابھی تک لیا نہیں گیا ہے تک لیا جائے گا